کل بسند شروع ہونی ہے بسند پنچ میں کل ہوئے اتحاس دا دن بھی ہونے ہے بسند دا ارث ہے جتھے چار شپیرے بناسبتی کھڑن لگ جائے ککر دی ٹھنڈ نار درکتان دے پتے فلتے فل کرنبلان سک گنیا ہون اور ہوتا شروع ہونی ہے جدوں ساس سنگچ چڑی ہوئی سکی ہوئی بناسبتی وچہ ریالی پیدا ہو لی ہون کرنبلان کل تو فٹن گیا چار شپیرے فلتے فل نجر آن گے فلان بالے درکتانوں بھور پین لگ جانے فلان بالے آنیا کرنبلان فٹ جان گیا چار شپیرے کبناسبتی مٹھا جیا موسم شروع ہو جانے انو بسند دی روت گئی دے جتھے پاتچہ اڑتوں کا کر دی ٹھنڈ تو بعد ایک فلان تے فلان پرے خوشی بڑا موسم شروع ہونے انو بسند روت گئی دے پاتچہ نے بانی اندر کیا پائی انہاں واستے تاں صدائی اندر بسند ہے جنہاں چیت گرو نل جڑیا ہویا ہے جنہاں دے ہر دے کرویج کنت ہے ہوتا صدائی بسند بچنے انہاں واستے تاں سادولے صدائی بسند ہے سنت واستے تاں بارہ مہینے سا سنگت چوبی او دے واستے بارہ مہینے تی دن بسند تی بسند تے جتھے رگے او دے جیون چا پاتچہ اڑنی ہے اپنی جیون ویچ پاتچہ اڑے اسی ہرکھ سوگ خوشی گم تندرستی روگ اوستت نندیا پر جپن والے اندے جیون ویچ سا سنگت قدے پاتچہ اڑنی ہے انہاں دا جیون صدائی بسند او پاتچہ اڑ دے اندر بھی خوشی من ہوتے نے ڈاکٹر سر اقوال لکھ دے نے اے بل بلو خیزا میں بھی شکر خدا کرو پاتچہ اڑ ویچ بھی رب دا شکر انہ کریا کرو کیوں تن کے کہاں سے لاؤگی فصلے بہار میں جے صدا بسند تے بہار بنی روے نمیں پانچیاں واسطے آلنے کتھوں بندنگے پاتچہ اڑا آئے گئیں تانیاں سکنگیاں تیلے سکے ڈگنگے تائیوں تیلے چوک چوک کے کوئی آلنے بنائے گا جے صدا بسند تے بہار بنی روے پہی پھر نمیں آلنے پانچیاں لے کتھوں بندنگے ایتنا سنسار ویچ حرک سو خوشی گم تندرستی روگ یہ دو میں چیز جاں وزل دیاں رہن دیاں سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہریں جائے منوکھ پر جیڑا گرونل جڑ جائے وہ دے واسطے صدا بسند تھا وہ دکھ ویچ بھی سکھ وہ پھر جیون منوند ہے دکھ نہ ہی سب سکھ ہی ہے رہے ایک ہے ایک ہی نت ہے برا نہیں سب پلا ہی ہے رہے ہار نہیں سب جت ہے انہوں پھر پاتشان کیا نانک تنا بسند ہے جن گھر وسیا کنت جنا دے ہر دے وچ گرو دی یاد ہے صدای بسند ہے نانک تنا بسند ہے جن گھر وسیا کنت جن کے کنت دے ساپوری سین سفریں جلانت پائی جنا دے ہر دے وچ رب کنت گرو پہرے رب دی یاد نہیں اینو رب تو پر دیس گیا ہویا انہوں دے کنت انہوں واسطے تاں دن رات دکھاں والے ہی ہے انہوں واسطے تاں بسند دی رتوی سکھ دائی نہیں ہے اس لئے جنہوں گرو یاد ہے جنا دے ہر دے وچ رب دا پہ ہے انہوں واسطے سدا خوشی سدا بسند جتھے گرو آجائے اوٹھے سدای خوشیاں جتھے گرو ہاجر ہے او دے کاروے سدای سکھ پاتشاہ نتاں یوں مانی اندر بچن کیا کارسکھ بسیا واہر سکھ پایا کدوں کہو نانک گر منتر در رایا تینوں گرو دا منتر گرو دی یاد نہ پل لے تیرے کاروے سدای سکھ ہے سدای سکھ ہے برہم گھننی بھابا بھڑا صاحب جی دے کور سنگت آئی سنگت نے آپ کے بینتی کیتی بھابا جی گرو انگت دے مہرائیدہ کوئی پتہ نہیں لگ دا ادھی رہاتنوں کے دے چلے گہے نے اور سنگتنوں لب نہیں رہے بابا بھڑا صاحب تانوں گرو نانک سے مہرائیدہ وار گرو نانک دی بخشش ہے کہ بھڑیا تیرے تو کدے اولے نہ ہو سین جتھے تیرا واسا ہوتھے گرو نانک دا واسا گرو نانک دی جو ہو تو بابا بھڑا جی توڑے تو اولے نہیں ہو سکتی لب کے دیو گرو انگت دے مہرائیدہ کے تھے تانوں بابا بھڑا صاحب جی سنگتنوں لے کے چل پہ کتھو ننگل تو چلے کہنے چلو پائی گرو نانک دی جو دے درشن کروائیے چل دیا چل دیا کھڑور صاحب آگئے کرتار پور تو سنگت کتھو ننگل آئی کتھو ننگل تو بابا بھڑا صاحب سنگتنوں لے کے کھڑور صاحب گئے جدوں کھڑور صاحب گئے سدھے ہی ماتا پر آئی دے کار آج جو تھے گردوارہ بنے ہیں او دا نام ہے گردوارہ ماتا پر آئی جی جدوں سدھے ہی دے کار گئے جاکے دروازہ کھڑکایا گرو انگت دے مہرائی جدوں ماتا پر آئی دے کار آئے رشتے بچے گرو انگت دے مہرائی دے ہو پواجی لگ دے سی ماتا جی پر گرو تے سکھ والا رشت ہے پاتشاہ نے آندیاں کیا سی ماتا پر آئی نو ماتا تیرے کار رہن ہے پر شرط اک ہے کسے نو دسینہ گرو انگت دیو جی تیرے کار آئے ان کے مہرائی ست وجہ پاتشاہ دے کار ٹھہر گئے ماتا پر آئی دے کار دا وارلا دروازہ بند ہے آکے سنگت نے دروازہ کھڑکایا بابا بڑا صاحب جی نے جدوں دروازہ کھڑکایا ماتا پر آئی نے دروازہ کھول لیا بڑے عدم نال بابا بڑا صاحب نے پچھیا کہہ دے ماتا پر آئی گرو نانک دی سنگت آئی ہے تو دیکھ کار گرو انگا دیو جی آئے نے ہون ماتا پر آئی چپ کر گئی مند اندر ہوندے جے میں زبان تو چھوٹ بولیا میں نہیں آئے تاں گرو نانک دی سنگت نو چھوٹ بولنا پاپ ہے چھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا وہ بھی گرو دی سنگت نال میں جے چھوٹ بول لیا تاں پاپ ہے جے سچ بول لیا تاں گرو دا بچن ٹوٹ دے گرو نے کہا دسنا نہیں ہے کہ میرے کار ہے تیرے کار تاں رہنے جے کسی نو نا دسیں جے میں دس دتا تاں گرو دا بچن ٹوٹ دے جے میں چھوٹ بول لیا نہیں آئے تاں پاپ ہے ہون کی کراں ایک کوئی رستہ رہ گیا چپ گھر گئی بول لیا نہیں کچھ بھی درواجہ پیٹ لیا یہ زندگی بھی توڑے گل کم آئے گئیں جتھے تو انہوں ہیں لگ گئے بھی بولن نال بھی پاپ ہو ساگتا اتھے چپ رہنا چاہیے تھے پاتشاہ نے کبھانی اندر بچن کیا سب تو وڈہ پاپ پتہ کیڑ ہے اپنے جنم دین والے ماں پہ انہوں چگڑا کرنا ماں پہ انہوں دی توہین کرنی سب تو وڈہ پاپ ہے کہے پوت چگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تینسیوں چگرت پاپ جنم دین والے ماں پہ انہوں چگڑا کرنا پاپ ہے تے کئی ور ماں پہ انہوں نے وچہار نہیں مل دی پائی اتھے سنگت پوچھ دی ہے جی کی کریے سڑی ماہی دی وچہار نہیں مل دی سڑی نال یہ جروری نہیں کہ وچہارہ مل نا جے ماں پہ انہوں نے وچہار نہ ملے اتھے کرہستہ تودے پلیچ رہے گا چپ کر جو اگو نہ بولو الگ رہن ہے وہ وکھری گل ہے پر مورے بول کے پاپ نہ کٹھے کرے ہو اپنے ماں پہ انہوں نے چگڑا نہیں کرنا چپ کر کے الگ ہو جانا وہ الگ گل ہے چگڑا کر کے پاپ نہ کرے ہو کیوں الگ ہویا پھر کدے کٹھا ہو ساکت ہے ماں پہ انہوں نے توہین کر کے کھٹیا پاپ تو انہوں درگاچ بھی لکھا دینا پہنے اس لیے چگڑا نہیں کرنا اتھے کوئی راست ہے چپ کر جاؤ جہاں ماں پہ انہیں کچھ بول دیتا پھر کی ہو گیا انہیں مہینے اپنا گند توندے رہے انہیں مہینے سن نڑھوندے توندے رہے انہیں ماں نے کشٹ چلے جہاں کوئی دو شاہد بول بھی دیتا پھر کی ہو گیا ماں نہیں بول لے نہیں کنی کے جد کٹ گئی جہ ماں پہ انہیں کوئی بول بھی دیتا پھر کی ہو گیا پہلا لوگ کس گلتے پوند رہنگے سن میں وہ بندے وکھے نے جڑے جوہان بھی ہو گئے داڑی بھی موں تے آگئی بھی آئے بھی گئے جہاں پہ انہوں گسہ ہوندہ سن بھی آئے پوتھتے بھی جتی کھول لیندہ سن تے موریوں پوتھتے انہیں ترمی ہوندے سن پاہمیں بھی آئے ہوندے سن بچے ہیں والے بپو اگے نیسی کدے بول دے ہاتھ جوڑ لیندے سن یہ یاد رکھے ہو سب تو وڈہ ترم ہے اپنے ماں پہ دا ستکار کرنا سب تو وڈہ پہ پہیں مہاں پہ انہوں چگڑا کرنا اُتھے پھر ایک کوئی راستہ تاوڈے کھول چپ آج ہون گرمت ویچ ماتا پراہی نے کہا جے میں بول لیا سچ تا گرو دا بچن ٹوٹ دے جے میں بول لیا چوٹ تا سر تے پہاپ چڑ دے ایک کوئی راستہ رہ گیا چپ کر گئی دروازہ پہ ہڑ لیا بابا بڈہ صاحب نے بچن کہے سنگتنوں پہیں جے گرو نانک دے درشن کرنے بانی پڑو گرو نانک دے جے درشن کرنے آؤ شابد پڑیے آپ پہ ہی درشن دے گئے ساری سنگت ملکے پڑن لگ پہ تون دری آؤ دان نابی نار میں مشلی کیسے انتلا جے جے دکھا تے تے تو ہی توجہ تے نکسین فوٹ مرا تون دری آؤ دان نابی نار ایک کوئی شابدہ کرتن پورا نہ ہویا این ننو تہن گرو انگس ہے وہ اب پہ ہی دروازہ کھول کے باہر آگئے درشن دیتے سنگتنوں بعد ویچ مہتا پر آئینے پوچھے ہیں بابا بڈہ تینوں کے میں پتہ لگا گرو انگس ہے میرے کار نے جدوں میں تینوں جوابیں نہیں کوئی دیتا چپ کر کے دروازہ پیڑ لیا بابا بڈہ تینوں کے میں پتہ لگا گرو انگس ہے میرے کار نے باب بڈہ نے ایک گھل کئی ماتا جے دے کارویج گرو وسیا ہووے او دا چیرہ دسن لگ پہن دا او دیاں کھان دا نور بول دے او دے کارویج گرو ہے او جے دے اندر ہر دے کارویج گرو ہووے او دیاں کھان دا نور چیرے دا نور دا سدے او دے کارویج گرو ہے پھر کارویج گرو ہے پھر کارویج گرو ہے وہر سکھ پایا نجر ہوندے کیوں کہو نانک گور منتر در لیا پھر او جو گرو تو منگلے ملتے سد گرو گرو گوبن سے مہراج کل گی تر پاتشاہ دا ویا نحجت ہویا وسنت پنچ می دے دے نا اتحاس کہیں دے رشتہ تانگرو انگت دے مہراج سچے پاتشاہ تانگرو تیک وحدر مہراج سچے پاتشاہ نے نحجت کر دیتا اپنی حیاتی وچے شوٹی عمر وچے شری گرو تیک وحدر مہراج جیان نے رشتہ پکا کر دیتا سنگت لہور دی سی رشتہ پکا ہو گیا تانگرو تیک وحدر مہراج جیان نو شہادت دینی پہی او دو شری گرو گوبن سے مہراج کل گی تر پاتشاہ جی دی عمر نو سال دی سی نو سال دی عمر گرو گوبن سے مہراج دی سوڑہ سو پجتر اسوی ویچ گرو تیک وحدر مہراج شہید ہو گئے انہا تو بہت گرو گوبن سے مہراج گرتا گدی تے وراج مان ہوئے تھوڑے سال لنگ گئے جو تن گرو گوبن سے مہراج سچے پاتشاہ جی دی عمر ویادے یوگ ہوئی تا ماتا گجری جی نو سنگت نے بینتی کی تی ماتا جی ہون گرو گوبن سے مہراج گرو گوبن رائے مہراج دی مہا بھی تسی تے پیو بھی تسی ہو عمر ویادے یوگ ہے ہون کرپا کرو جیڑا رشتہ کیتا ہوئے جی توڑی آگیا ہوئے ویادے دین مل لئی ہے مہا گجری نو بہت خوشی ہوئی تان گرو تیک وحدر مہراج دی شہادتوں بعد کنیا سالان وحد کارویج خوشی آن لگی ہے سنگت کٹھی کی تی ماما کرپال جان جی نو سدیا ماما کرپال جان جی نو سد کے ویادہ دین نشجد کر دیتا بسند پنچمی ویادہ دین اور سات سنگت لہور تو کڑم آئے ہوئے سن جدو ویادہ ویک کے دین بنیا تی تان گرو گوون سنگھ مہراج سچے پاتشاہ نے بچن کہے پائی اسی براہت لکے لہور نہیں آسکتے مہراج براہت نہ لہور ہی لے انہی پیڑی ہے پاتشاہ نے کہا نہیں بھائی پہاڑیاں نہ نت کوئی نہ کوئی جنگ جو درندی ہے سڑے کل وقت نہیں کہ انہند پر صاحب شڑ کے اسی کئی دنوں واسطے براہت لکے لہور جائیے اے لہور نواسیو ویا انہند پر صاحب ہی ہووے گا اسی لہور ہی انہند پر صاحب دی جو چو ساداں گے تسی سارا پروار سنگتنو سدہ دیو پاتشاہ نے تھا نحجت کیتی جڑی جگہ اتھے پاتشاہ نے پہاڑی اتھے ویا نحجت کیتا وہ جگہ دا نام اجگردورہ گروہ کا لہور بنیا ہویا ہے پاتشاہ نے کہا لہور اتھے ہی بسا مانگے پر بھائی او دا نام گروہ کا لہور ہوئے گا ویا لہور ہی ہونے پر اوس لہور نہیں اتھے گروہ دے لہور ہوئے گا ساری سنگت رشتے دہار سدھ لے گئے ویا پنچ میتوں ایک مہنہ پہلنا سات سنگت تتھے مٹھائیاں بڑھنیاں شروع ہو گئی ہیں ملے لگنے شروع ہو گئے اج بھی جدھوں تسی درشن کروں گے وسند پنچ میتوں تقریباً ایک مہنہ پہلنا اج بھی مٹھائیاں بڑھنیاں شروع ہو جاندیاں نے اج بھی ایک مہنہ پہلنا سات سنگت کلمہ مالے موڑتوں گروہ کے لہور تک ملہ لگنا شروع ہو جاندے کدھے درشن کر کے وکھے ہو کلمہ مالے موڑتوں لے کے سات سنگت ملہ دے میل ملہ لگ گیا دو ماہ پاسے دو کنہ بنیاں نے شتی پر کاردی مٹھائی دیڑی ہے وہ تیہار ہندی ہے گروہ کے لگر ویچ تانیشری گروہ گوون سے مہراج دیاں نے سما نسچت کر دیتا سنگت آکے بس گئی اس جگہ واسدے پاتشاہ ناندپور صاحب تو ویان طور پہ تانیشری گروہ گوون سے مہراج سچے پاتشاہ دی تان ماتا پوہ رشتے ویچے ماتا ویرو جی آئے کیونکہ پنج پر آما دی کوئی پہنسی ماتا ویرو پنج پر آبابا گردتا جی بابا آنی رائے جی بابا ٹل رائے جی بابا سورج مال جی تانگر تیک بہادر مہراج ویبی ویرو اپنے پدی جی دے ویاتے آئے تے اپنے ناہل اپنے پروار نو لے کے آئے پانج پتر وی ناہل آئے جنہ نو گروہ گوون سے مہراج پہ آرچ پانج پانڈو کیا کردے سان بابا جیت مال جی بابا سنگو شاہ پاتشیان کیا دوسو پائیو براتے کہنے کہنے جانے وہ پانجہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مہراج ایسی پانجہ نے جانے شری گروہ گوون سے مہراج انہا پنجہ نو اپنے پوہا دے پنجہ پتران رو ناہل لے کے گئے تانو مہاتا گجری جی ناہل گئے پوہا مہاتا ویرو جی ناہل گئے پوری براہتنان پور صاحب تو چلی اجوی نگر کرتن دے روبے چوسے ترہ سنگت جندی تے جدوں سات سنگت گروہ کے لہور پہنچنا سی جڑی جگہ اتے اس وقت دی رسم سیرہ بندی ہوئی آج جو جگہ اتے گردرہ سیرہ سہب ہے سنگت پاونہ نار اتے سیرہ چڑھون دی ہے او جگہ تو شریف گروہ گوون سے مہراج سیرہ بندی کر کے کوڑے تے سوار ہو کے گئے ہے کہندنے ایسے نگارے نفیریاں خوشی دا محول سنگت شر دا پاونہ پیار تے خوشی وجگہ رہی سے لکھ خوشیاں پہات شاہیاں جے ستگر ندر کرے نمک ایک ہر نام دے میرا من تن سیتل ہوئے سنگتاں پیار وجگہ رہی ہیں سنگرو دے شاہ آو سجنا ہوں دکھا درشن تیرا رام ایسا پریم اندر بنیا سا سنگت کہ گن جنج لادے نال سو ہے پرکھ مونیاں لیا بھر بایا پرکھ گم گوچر سد نو تن بال سو ہلی بن بنت نانک بن نام حرکے سدا فرت دو ہلی سنگت پیار وجگہ خوشیاں دے شاہ تکین ہم جس کوڑے تے ستگرو سوار سن ایسے چاہو تے الہاس وجگہ کوڑا آیا خوشی وجگہ آکے سا سنگت اس کوڑے نے پہاڑی وجگہ ایسا پیر ماریا اتھوں پانی دا چشمہ فٹیا اج اوس جگہ اتھے پاوڑ ساو ہے پانی اوسے پہاڑی جوں سے بدھے اتھوں سا سنگت تھوڑے گج پچھے پہاڑیاں نے ہتھ جوڑ کے بنتی گیتی مارحاج ہے تسین کرپا کر کے اس ترتینوں پہ اگلا ہے اس پہاڑی اتھے نکر وساکے ویان آئے ہو مارحاج ہے جیدے کارویج ویا ہووے نا ودائی دند ہے مارحاج تسین تم گروہ ہو دین دنی دے پاتشاہ ہو پھر شوٹی موٹی بدائی نہیں جو اسی منگی ہے صد گروہ تو انہوں او دینا پہنے نالے توڑیاں سنگتاں گاریاں نے جو منگ گئے تھاکور اپنے تے سوئی سوئی دے وے نانک داس مکھتے جو بولے یہاں اوہاں سچ ہو وے نالے توڑی سنگت گاری ہے کہ سچے صاحبہ کیا نہ ہی کرتے رہے پاتشاہ آج کرپا کرو جے اسی تاند دولت پیسہ منگیاو مک جانے اسی اس پہاڑی دے رین والی لوکان آن والیاں پیڑیاں دا پلا منگڑے مارحاج کرپا کرو پانی دی بڑی دکت ہے پاتشاہ ایس جگہ ہوتے پانی بخش دےو تانگرو گوون سے مہاراج جی نے کہا جاؤ تروینی والا جل ملے گا کہہ دے مہارج تین ندیاں دا جل کے میں کہہ دے تروینی والا جل ملے گا اتھے پاتشاہ نے اپنے ہتھ وے جڑا برشا کرپا آن سری صاحب سے او برشے نال تین ٹک پہ ہڑی بچ مارے او دے وچوان جے تین تھاما تو پانی سے مد ہے او دا نام بھی گردوارا تروینی سے برکیا ہویا تان شریگرو گوون سے مہاراج جی اندھا جس جگہ تین اندکار جی ہویا او پاڑیاں چڑکے گردوار ہے کدے وقت بنے اتھے درشن کرے ہو تان گرو گوون سے مہاراج جی نے جد اندھا کارج ہوئے سنگت شردہ پیہار نال گا رہی سین نانک تینام بسند ہے جن کر وسیا کانت پائی جنہ دے ہردے وچ گرو دی یہا دے او سدائی بسند بچ رہن دے نے سدائی کھڑے رہن دے نے انہ دے کاروے سدائی سکھ رہن دے پر شرط ایک ہے گرو تے وشواش ہو بے اندر پروسہ ہو بے پھر پاتشاہ نے لکھ کے دیتا ہے تھر کاروے سو ہر جن پیارے ست گر تم رے کہا جسوارے دوشت دوت پر میشر مارے جن کی پیج رکھی کرتا رے تو اندروں وشواش رکھی جو چاہی دے وہ گرو کنوں مل دے ایک ور تے ہان ٹکا کے سارے پڑو تیر کاروے سو ہر جن پیارے تیر کاروے سو ہر جن پیارے تیر کاروے سو ہر جن پیارے تیر کاروے سو ست گر تم رے پر شرط ہے کوئی گرو تے پروسہ رکھے گرو تے وشواش رکھے